السلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر طلحہ ہے میں نیورولوجسٹ ہوں آج کی ویڈیو نہایت ہی انفارمٹیو ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہم بات کریں گے ایک ٹیسٹ کی جس کو بہت سارے عام لوگ تو کیا ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتے ہیں اس ٹیسٹ کا نام ہے نرف کنڈکشن سٹاڈی اور ای ایم جی ای ایم جی سٹنڈ فور الیکٹرومائی آگرفی اس ٹیسٹ کے اندر جو ایک بہت ہی بنیادی چیز کنڈکشن ہے جیسے کہ شاید آپ میں سے کچھ کو پتا ہو کہ نسیں یا نروز تاروں کی طرح ہوتی ہیں اور وہ ہمارے دماغ سے لے کر پتھوں تک اور حرام مغز سے لے کر پتھوں تک سگنلز کنڈکٹ کرتی ہیں بجلی کی صورت میں اور کہیں پہ اگر نروز کو ڈیمج ہو وہ کٹیوی ہو اس پہ کہیں سے دباؤ ہو یا اس کی انسولیشن جیسے کہ تاروں میں انسولیشن ہوتی ہے وہ ڈیمج ہو تو اس سے وہ پروپر طریقے کا کرنٹ کنڈکٹ نہیں ہو سکتا جیسے نارملی اور صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو نروز کنڈکشن سٹڈی یہی چیزیں کرنٹ کو چیک کر کے ہمیں بتا دیتی ہے کہ نروز کا کہیں سے ڈیمج ہے یا نہیں ہے نروز پہ کہیں پہ دباؤ تو نہیں ہے یا پھر نروز کی جو انسولیشن ہے جیسے ہم میلن کہتے ہیں وہ کہیں سے ڈیمج تو نہیں ہے یہ تو پہلا حصہ ہوا نروز کنڈکشن سٹڈیز کا دوسرے حصے کے اندر ہم الیکٹرو مائیوگرفی یا ای ایم جی کرتے ہیں جس میں ہم ایک باریک سی نیڈل جو کہ دراصل ایک الیکٹروڈ ہوتی ہے یعنی وہ بجلی کو میجر کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہم مختلف پٹھوں یعنی مسلز میں ڈالتے ہیں اور ایک مخصوص قسم کا سگنل جنریٹ ہوتا ہے کمپیوٹر سکرین پر جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا اس مسل کی ویکنس نس کی کمزوری کی وجہ سے ہے نس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر وہ خود پٹھے کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ویکنس واقع ہو رہی ہے جب ان دونوں سٹڈیز کو نرف کنڈکشن سٹڈی اور الیکٹرو مائیوگرفی کو ہم جوڑ لیتے ہیں اس کے ڈیٹا کو ساتھ میں انیلائز کرتے ہیں تو جو نیورالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی سنپن یا کمزوری ٹانگوں میں یا بازووں میں کس وجہ سے ہو رہی ہے اور صحیح تشخیص اور ڈائیگنوسز ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر صحیح علاج کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو لے کر چڑھتا ہوں ہماری الیکٹرو ڈائیگنوسٹک لیب میں جہاں پر جا کے ہم یہ دونوں ٹیسٹس ڈیمنسٹریٹ کریں گے کہ نرف کنڈکشن سٹڈی کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد الیکٹرو مائیوگرفی کس طرح کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں الیکٹرو ڈائیگنوسٹک لیب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پیشنٹ بنا ہوا ہوں اور ہمارے بہت ہی قابل ٹیکنالوجسٹ مقصود میرے ہاتھ کے مسل جو تھم کا مسل ہوتا ہے اس کے اوپر الیکٹرو ڈس فکس کر رہے ہیں اور یہ نرف کنڈکشن سٹڈی کی ایک سٹڈی یعنی موٹر سٹڈی ہے نرف کنڈکشن سٹڈی کے اندر اس طرح ہم کئی نرف چیک کرتے ہیں اور اس سے ہمیں اچھا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ نرف میں کہیں پہ انجری یا ڈیمج یا دباؤ یا کٹ تو نہیں ہے بہت سے لوگوں نے نرف کنڈکشن سٹڈی کے مطالق انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوتا ہے اور ان کو یہ مقالطہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت سٹرونگ اس میں کرنٹ لگتا ہے یہ بات سچ نہیں ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ مجھے کرنٹ کی امپلسز دیں گے اور کرنٹ سے میرے ہاتھ کے مسلز موو کریں گے لیکن کوئی ایسا خاص شدید درد نہیں ہوگا اور یہ کوئی بھی ایڈلٹ بڑی عمر کا آدمی آسانی سے برداشت کر سکتا ہے بلکہ ہم اپنی لیب میں بچوں پہ بھی یہ سٹڈیز کرتے ہیں تو زیادہ تر بچے بھی اس کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں اب ہم اسی ٹیسٹ کا دوسرا حصہ پرفارم کر رہے ہیں جسے ای ای ایم جی یہ الیکٹرومائی آگرفی کہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنالوجس مقصود صاحب نے والنٹیر کیا ہے کہ ان کو ایز ای پیشنٹ یوز کیا جائے اس انفارمٹیو ویڈیو کی خاطر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے بائسپس مسل میں ایک نیڈل الیکٹرو ڈال رہا ہوں جو کہ ریکارڈ کرے گا ان کے مسل کی بجلی اور وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ شو ہوگا اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آیا ان کی مسل کی ویکنس کسی نرف کی پرابلم کی وجہ سے ہے یا پھر مسل کی اپنی بیماری ہے اور ابھی وہ اپنے مسل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس سے سکرین پہ جو ویف فارمز بن رہے ہیں اس کو ہم موٹر یونٹ ایکشن پوٹنشلز کہتے ہیں اور ایک ایکسپرٹ نیورو فیزیولوجسٹ یہ دیکھ کر اچھے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسل ڈیزیز کس وجہ سے ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمٹیو رہی ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو